پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف اس کے لیے ناکافی ہو کیونکہ اس کی جڑے بہت گہری ہیں اس میں بات کریں گے آج اور پاکستان میں ایک پروکسی وارڈ لڑی گئی مبینہ طور پر سعودی اور ایران کو لے کر ہمارے بلکل نیبر میں اور اس کا ایمپیکٹ اور فال اوٹ پاکستان میں ہوا ٹرورزم کے حوالے سے کس حد تک پاکستان یہ کامیاب ہو سکے گا بھی سفارتی کوششوں میں آرمی چیف کا کیا رول ہے وہاں پر جو ساتھ گئے پرائم منسٹر کی کیونکہ ایسا ہی بڑا کم دیکھنے میں ہے کہ کسی ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف جائے تو تب جا کے وہاں پیس کی بات ممکن ہو اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر دونوں کے درمیان سعودی اور ایران کے درمیان تعلقات اسی طرح وسیح رہتے ہیں خلیج وسیح خلیج بھی مبنی رہتے ہیں تو اس کا پاکستان پر خطے پر میڈلیس پر اور خاص طور پر غوانستان پر کیا اثر پڑھنے جا رہا ہے آج یہ ایک اور بڑی ایکسیپشنل ڈیویلمنٹ تھی جب پاکستان کے وزیر دفاع جو ہے خواج آصف انہوں نے پاکستان کے سابق سفیر پیبلز پارٹی کے دور کے سفیر حسین اکانی صاحب پر خدداری کا الزام نگا دی اور انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں جو ایف سولہ تیارے تھے یہ بیسیکلی اس لیے پاکستان کو نہیں مل سکے کہ بھارتی لابی اور حسین اکانی صاحب جو تھے وہ اس کے خلاف مہم چلا رہے تھے یہ بہت بڑا الزام ہے بات کریں گے ضرور پیبلز پارٹی اس بارے میں کیا ان کو پتا تھا کہ ان کی پارٹی کا سفیر ہمارے ملک کا سفیر وہ بھارتی لابی کے ساتھ ملا ہوا تھا ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے صاحب وزیر خارجہ جناب خوشید محمد قصوری صاحب شیئر پرسنر میریزن انکم سپورٹ پروگرام ماروی میمن صاحبہ اور کمر زبان قائرہ سیکٹری اطلاعات پاکستان پیبلز پارٹی قصوری صاحب سے اگر میں سٹارٹ کرلوں قصوری صاحب کتنا بڑا انیشیٹیف ہے آرمی چیف اور پرائیم سٹر خود گئے میں اور گراؤنڈ اچھی بات ہے ہم بڑی چھچی باتیں کہہ رہے ہیں دونوں جو ہیں وہ آپس میں تعلقات ٹھیک کر لیں گے ایران اور سعودی ریبیا لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو پولیٹیکل ٹیسل ہے وہ اس دورے سے ہو جائے گی بریج اپ دیکھئے دو تین سوال آپ نے پوچھ لیا میں عرض یہ کروں گا کہ ایک تو ایک مضبط چیز پر کوئی اس میں میں عادت نہیں کہ مینگنیا ضرور ایڈ کر دوں it's a positive development اور یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے آپ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ان پر کیا اثر پڑے گا مجھے تو سب سے بڑا خطرہ اندرون ملک تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا مکہ کیونکہ دوسرا بڑا سنی ملک پاکستان ہے انڈونیسیا کے بعد اور دوسرا بڑا شیعہ ملک ہے ایران کے بعد پاکستان اور ہم بہت بری طرح سے مجروح ہوئے ہیں اپنی ہماکتوں سے ماضی میں اور جس طرح پاکستان میں قتل عام ہوا ہے شیعہوں کا سنیوں کا عام لوگوں کا بچوں کا خواتین کا اس میں دہشت گردی جو کہ سیکٹیریانیزم یہ مذہب کی بنیاد پر ہے اس کا بھی ایک اہم ہاتھ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلی جو positive چیز ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے اچھی development ہے تاکہ پاکستان کے عوام میں یہ feeling نہ ہو کہ ہم جو ہیں hundred percent ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں ہاں یہ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب سے قلیدی تعلقات ہیں بہت پرانے ہیں گہرے ہیں ایران کے ساتھ بھی ہیں اور خاص طور پر شعب ایران کے ساتھ strategic تعلقات تھے جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے اس میں کیونکہ سوویٹ یونین کی invasion of افغانستان اسلامی انقلاب تقریباً ایک وقت آئے ہیں یہ وہی وقت تھا جب سعودی عرب پاکستان کا گہرہ الائی بن گیا اور اس کا جو ہمیں نقصان ہوا پاکستان کی policies جب وہ تو دوسری بات ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب اور چین اور یورپین یونین اور بہت سے ممالک امریکہ پاکستان کی پشت پناہی کر رہے تھے اس وقت تو اس لیے اس وقت ایران کے اور ہم میں تھوڑا بہت فرق ہو اور وہ مزید بڑھ گیا جب ہم طالبان کو back کر رہے تھے اور وہ northern alliance کو تو یہ differences کے باوجود پاکستان کے بہت اہم مقصد ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے ہماری ایک important minority میں سے اور چھوٹی نہیں important دونوں طریقے سے صرف یہ لی کہ ان کی تعداد بہت ہے بلکہ وہ پاکستان میں ایران اور سعودی عرب سے different مختلف قسم کی زندگی گزار رہے ہیں ایران میں سنیوں کا کوئی power structure میں خاص رول نہیں سعودی عرب میں شیعوں کا کوئی رول نہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں یہ خوش قسمتی ہے کہ بانی پاکستان کا جو vision تھا بدقسمتی سے مصفح کاربند نہیں رہے اس وجہ سے وہ آپس کی جو دشمنی تھی جو مخالفتیں تھی نہیں آئیں اور پاکستان کے اہم ادارے فوج پاکستان کی بروکرسی پاکستان کاروبار professions میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ بہت رول اہم ادا کر رہے ہیں اس لیے ہم ان دونوں ملکوں سے مختلف ہیں لیکن ہم دونوں ملکوں کے قریب ہیں پاکستان پہ لیے اس لیے زیادہ ذمہ داری ہو گئی تھی کہ ہم بہت قریب ہیں سعودی عرب کے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم بالکل ایک طرف جھگ جائیں گے جس سے پاکستان کے لانگ ٹرم مفادات کو نقصان پہنچے گا تو اس کے بعد اگر اگر اپنے سوال پوچھتے تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر برکو ٹھیک میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک اور فائدہ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں تجربے پر ایک فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک ملین فوجیں بورڈر پر کھڑی ہوئی تھی پاکستان انڈیا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی موبلائز ہے مغلہ ذات سنائی جا رہی تھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی لیکن ہم پرائیوٹلی تو چاہتے تھے نا کہ کوئی اس میں پڑے اور انڈیا والے بھی چاہتے تھے مجھے تو اس طرح پتا ہے کہ سیکٹریو سٹیٹ کالن پال میرے ساتھ ریگولو کانفرسیشن میں تھے اور آئی ام سرٹن کے انڈینز کے ساتھ بھی تھے اس وقت پرائیوٹلی ہم خوش تھے کوئی سوویٹ کے بیچ میں امریکہ پڑھ رہا ہے یورپین یونین ہے برطانیہ ہے ہم لوگ خوش تھے کہ اس ٹینشن کو کم کریں اب پاکستان ان کا جانا اس کے بعد چائنہ کے پریزیڈنٹ کا آنا پھر کیری کا جانا پھر فرنچ اور جرمن فرنمیسٹ کا جانا یہ ٹائمنگ بھی اچھی تھی تو میں آن دو ہول ویلکم سمجھتا ہوں لیکن ان کے بڑے بیسک فنڈیمنٹل ڈیفرنسز ہیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں کیوں کہ یہ کامیاب یا فیل میں سمجھ تو انیشیٹیو مضبط تھا اور اس کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہیے رائٹ سر بڑا کامپریہنسیف ریلسز کر دیا آپ نے قائرہ صاحب قصوری صاحب نے تو یہ بات کہی اس سے شاید بہت سے لوگ اگری کریں گے کہ پاکستان میں جو سنیز اور شیعہز ہیں وہ سوچیں گے اس کو سعودی عرب کی طرف ہوتا ہے اس کا ریزن کچھ بھی ہو لیکن رہتا ہے ذاتی ہے کوئی اور ریلیجیس ہے یا کوئی سٹریڈیجک ہے جو بھی وجہ ہے لیکن پریکٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم نے جو جیسچر دیا ہے سعودی عرب کے ساتھ جو ہم وامنیس شو کرتے ہیں جس طرح ہم سعودی عرب کے ساتھ اس ملٹری الائنس کا حصہ ہے جو مبینہ طور پر ایران اور سیریا کے خلاف ہے تو پریکٹیکلی تہران کا دورہ جو ہے وہ اترا ہی کامیاب ہے جیس طرح سعودی عرب کا دورہ ہے پاکستان اور آرمی شیف کا پرائیم میسٹر کا قیرہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے جی کہ قصوری صاحب نے جو باتیں کہی ہیں بہت تحت تک میں ان سے اگری کرتا ہوں پاکستان کا وزیراعظم صاحب کا اس وقت دورہ یہ ایک میڈیشن ہے کچھ حالتی تو نہیں ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ برف پگلنے کا امکان ہے ٹھیک کا قصوری صاحب نے کہ وہ دونوں ملک بھی چاہیں گے کہ اٹینشن کم ہو جائے یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے ہمارے ملک میں پروکسیز لڑی ہیں اور یہ دونوں ممالک بھی ہمارے ملک میں پروکسیز اپنی لڑتے رہے اپنی جو ایشیوز تھے پاکستان کی شیعہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے سنی بھی پاکستانی ہے انہیں سعودی عرب اور ایران کی اس کلیش کے اندر اس طرح نہیں دیکھنے کی ضرورت ہاں پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی ایک طرف نہ جا کے جھکاؤ کرے کیونکہ پاکستان میں یہ جو سیکٹیڈین بیلنس ہے یہ تو ہر جگہ ریپریزنس تو ہر سارے ادارے میں ہر جگہ پہ موجود ہے اور سارے پاکستانی ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ یہاں کے عیسائی ہوں ہندو ہوں وہ سب ہی پاکستانی ہیں اتنے ہی پاکستانی جتنے میں اور کسوری صاحب یا کوئی اور ہے یہ بات وزیراعظم صاحب کا وہاں پہ جانا اور ہمارا سعودی ارک کے ساتھ بڑا اچھا دوستانہ تعلق ہے ہم نے ان کے ساتھ ہے ان کے دفاعی تعلقات میں بھی بڑا اچھا تعلق رکھا ہوا ہے لیکن اس کی وجہ وہاں پہ وہ مقامات مقدسہ ہیں جو دنیا بھر کے مسلمان اپنی لئے سادت سمجھتے ہیں اپنا فرض سمجھتے ہیں ان کا دفاع اس کے علاوہ اگر وہاں کا حکمران کوئی غلطی کرتا ہے تو پاکستان اس حکمران کی غلطی کے ساتھ نہیں ہے وہاں پہ اگر لوگ اپنے رائٹس کے لئے کوئی باتیں کرتے ہیں تو پاکستان اس میں رول پلے نہیں کرے گا اگر مسلمان ملکوں کے آپس میں ٹینشن بنتی ہے تو یہ ایک بہتر رستہ ہے جو ایران ہے وہ بھی ہمارا برادر مسلمان ملک ہے اور اتنا اہم ہے بلکہ ایک حوالے سے سعودی عرب سے بھی اہم ہے ان کے اوپر تیل کی بندیاں تھی پہلے تو وہ تیل ہمیں فرام کرتے رہے پہلے ہمیں انہوں نے دفاعی طور پر بھی بہت سپورٹ کی تھی درست کا پینسٹ کی جنگ میں اٹ واز اسٹیٹیجک تعلق جو ہمارا ان کا تھا اب ہمیں اس میں بڑی سپورٹ کی تھی ہمیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان نے کچھا سٹیپ لیا ہے اس کو شیعہ سنی کے رنگ میں نہیں لیکھ دیکھنا چاہیے اس کو پاکستان کے رنگ میں دیکھنا چاہیے اور جو ایک چالیس ملکوں کا اتحاد بن رہا ہے یہ بلکل درست بات ہے قصوری صاحب نے بہت اچھا انیلیسز کیا ہے کہ ہم اپنے ماضی میں اتنی غلطیاں کر چکے ہیں کہ ہمارا سوشل فائبر بہت ڈیمیج ہو چکا ہے ہم اور افورڈ نہیں کرتے اور اب عالم اسلام اگر اس ملک سے باہر نکل کے اگر جو ملک ہے وہ اگر اپس میں کلیش کریں گے اور وہ سنی شیعہ کی بنیاد پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر اور بدقسمتی ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے پھر دنیا کے کسی اور ملک کو برباد کرنے کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہے پھر اپنی بربادی کے داستان ہم خود ہی رقم کر لیں گے نکیرہ صاحب یہ اس کو آپ نے یہ جو فیکٹر ہے کہ پاکستان اس چونتیس ملکوں کے اتحاد میں شامل ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران اور سیریا کے خلاف اتحاد بنائے سعودی عرب کا اس سیکٹر کو تو آپ بالکل ہی کنسیلر نہیں کر رہے نا آپ کے نظر کی ایک فیکٹر نہیں ہے کہ پاکستان کا جھکا اور سٹیبلش نہیں ہوتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اگر اس سلائنس کا حصہ اس بنیاد پر جس طرح پنیلسز کر رہے ہیں تو یہ بہت خوفناک بات ہے یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے انٹرنل فیکٹرز اپنی جگہ جو قصوری صاحب نے کہا ہے اور وہ درست ہیں لیکن دوسری طرف یہ دیکھئے کہ دنیا میں اگر مسلمان ممالک سیکٹ کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ رائٹ آپ کو ابھی کوئی شک ہے کہ سیکٹ کے حساب سے تقسیم نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کا یہ پوائنٹیوی بلکل ٹھیک ہے ماروی محمد صاحبہ چونتیس ملکوں کا اتحاد ہونا نہیں چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں ہونا نہیں چاہیے آپ یہ بات کریں کہ ہونا نہیں چاہیے اور میں آپ سے بہت زور سے پرموٹ کرتا ہے اور ایران اپنے سیب کو بہت زور سے پرموٹ کرتا ہے یہ بھی بات درست ہے بلکل ٹھیک ہے سر آپ یہ کہہ رہے ہونا نہیں چاہیے لیکن میں کوش کروں ڈسکس کرنے کی کہ گراؤنڈ ریالٹیز کی ہے دونوں ملکوں کی اور پاکستان اور پاکستان کیوں کہ ماروی محمد صاحبہ چونتیس ملکوں کا اتحاد ہم کہتے رہے سو دفعہ کھڑے ہوکے کہ دو ملکوں خلاف نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے خلاف ان دو ملکوں کے اس میں شمول کے ساتھ پاکستان کی میڈییشن کی پاور کتی ہیں خاص طور پر جب پاکستان تہران سے ملتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے جو پچھلے آج اور کل جو میڈییشن اور جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ پرائیم نیسٹر صاحب نے کی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے آمی چیف صاحب نے بھی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے that just proves کہ پاکستان کا رول کہیں زیادہ بڑا ہے نسبت باقی سارے ملکوں کا پرائیم نیسٹر صاحب is the first مسلم leader to have taken this initiative تو the fact کہ یہ initiative welcome کیا گیا the fact کہ یہ initiative ہم نے خود لیا the fact کہ یہ initiative دونوں سائٹس پر welcome کیا گیا یہ بہت ایک مضبط بات ہے اور جیسے ابھی کافی positive باتیں ہو رہی تھیں خصوری صاحب نے کافی positive باتیں کی میں ان positive باتوں کو آگے لے کے جانا چاہوں گی اس وقت کوئی afford نہیں کر سکتا دو needs ہیں پاکستان کی ایک ایک international need ہے کہ internationally ہم اپنا role play کریں تاکہ جو پورے علاقے میں جس طرح کے threats ہیں extremism کے threats ہیں terrorists کے threats ہیں دائش کے threats ہیں اس وقت internationally کوئی afford نہیں کر سکتا کہ یہ دو ملک آپس میں لڑے اور زیادہ کشید کی بڑے اس وقت ساری guns terrorists کے خلاف فوکس ہونی چاہیے second issue یہ ہے کہ بلکل پاکستان کے اندر بھی ہم afford نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی spillover effect آئے اس لئے یہ جو leadership role پرائیم سٹر نباس شریر صاحب نے لیا ہے یہ ایک important role ہے اور آپ نے آج اور کل دیکھا جس طرح سے اس کو وہاں سے ایک اچھا ریسپونس ملا ہے پاکستان کی جو ideal position ہے شاید کسی اور ملکی اتنی ideal position نہیں ہے ہمارا influence بہت زیادہ ہے دونوں سائٹس پہ اور دونوں ملکوں کے ساتھ ایران پہ اچھے تعلقات ہے اچھے تعلقات تو خیر بارے سب کے ساتھ ہے ایران کے ساتھ آپ ایک بہت important آپ بورڈر شیئر کرتے ہیں آپ trade شیئر کرتے ہیں آپ ایران بھی افورڈ نہیں کرسکتا اور آپ بھی نہیں افورڈ کرسکتے اس وقت کوئی نہیں افورڈ کرسکتا میرے خانم مسلم امہ نے بھی یہ چیز سپیکر ساب بھی جا رہے ہیں اور اسی کی میٹنگ ہو رہی وہاں بھی یہ چیز اپریشیئیٹ کی جائے گی آئی ایم شو جیسے پاکستان نے ایک سٹیپ لی ہے اب پرائیم سیجر صاحب بات کر رہے تھے لائیو آپ نے خود دکھایا تو ان کے لفظ جو تھے وہ حسلہ کون تھے کیونکہ انہوں نے کہ ان کو حسلہ ہوا ہے امیس ان کو حسلہ کیوں ہوا ہے انہوں جو بات چیت کی ہے آپ اس گف سگو میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن دو ورڈ تی یوز سکر ان کو حسلہ ہوا ہے جیوز بیلدن بیلدن ہوں کے اور یہ چیزیں آگے بڑھیں گی means it requires work means کہ آگے کام ہے یہ بلکل قصوری صاحب نے سائی کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ دو منٹ کا کام نہیں یہ دیفکل سیچویشن جس کو آپ نے ریزولف کرنے کے لئے کافی مہنت کرنی ہے پاکستان اس مہنت دونوں سائٹ دونوں شیعہ سنی دونوں سائٹ پہ اس وقت سب کو حوصلہ ہونا چاہیے اسی بات سے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس آپ کا انٹرنل بیلنس ایفیک ہو کیونکہ انٹرنل بیلنس کوئی نہیں افورد کر سکتا کیا ایفیک ہو اگر پچھلے دور میں پچھلے ٹائم میں پروکسی ہوئی ہیں تو آگے تو پروکسی ہم نہ چاہیں گے کہ وہ پروکسی ہوئے اور ہم ویسے بھی انٹرنل افورد نہیں کر سکتے اس پہ کانفرکٹ دیکھیں ہماری بڑی ناکامی ہے میں آپ کے پاس یہا رہا ہوں میں ایک جنرل ناکامی اگر ہم آج بھی یہ پلیٹ کر رہے کہ پاکستانی سیٹیزن جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ سنیشیہ ہو جو بھی ہو وہ بجائے اس کے کہ آپ کو صرف پاکستان کے نیشن ہوت کے کانٹیکس پر دیکھیں ان کو سیٹیسوائے کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایران کو بیلنس آؤٹ کیا ہے کرے پاکستان ان کو سیٹیسوائے کرنے جو ہے وہ کئی اور تلاش کرتے پھرتے پاکستانی شیعہ ہو سنی ہو وہاپی ہو اہل ادیس ہو تو پاکستان کے اندر ہی کر رہا ہے نا تو یہ تو بڑی کیا اس کے پہلے بھی قصوری صاحب زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جب جب پاکستان نے باوجود اس کے کہ ان پہ سننکشن لگ گئی پاکستان اپنی لڑائی لڑتا رہا اس سننکشن کی وجہ سے زیادہ تعلقات میں کوپریشن نہ ہو سکا لیکن جب جب پاکستان نے اپنی ضرورتوں کے تحت یا ان سے کوپریٹ کیا انہوں نے ریسی پروکیٹ کیا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں سننیز بزیادہ ہیں اور سعودین سننی نہیں ہیں جی وہ سننی فیکہ کو سپورٹ نہیں کرتے اس طرح ان کا اپنا ایک نظریہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے ہماری ہماری گمیٹ کو بلکل ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی ایک طرف کھڑی نہ ہو تاکہ پاکستان میں اندر ایک انڈ ریسٹ نہ آئے یہ بات بھی درست ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لفٹ ہوئی ہیں تو وہاں بہت بڑی ایکٹیوٹی ہوگی پاکستان اس بزنس ایکٹیوٹی سے بھی ایک اپرچونٹی ہے جس کا ہم نے مستقبل میں فائدہ لینا ہے اس کو بھی ہمارے نظر میں رکھنا چاہیے اگر سعودی عرب ہمیں سپورٹ کرتا ہے ایران بھی کرتا ہے اور کل پر کرے گا ایک بھائی بھائی تعلق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کتاب بھی لکھی بڑی غزب کی اور آپ نے بڑا کلوزلی واج بھی کیا یہ جو آرمی چیف گئے پرائیم ایسٹر کے ساتھ یہ ہم کیا ڈیمانسٹریٹ کیا ہم نے کیا بڑی انیویل اٹیمٹ ہے یا آپ کہہ رہے یہ بھی اس پہ مین میک نہیں نکالنی چاہیے اچھی بات ہارمنی ایشو اٹھایا تھا اس کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہیے یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم 34 جو ممبر آلائنس ہیں اس کے ممبر ہیں اور یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ عام تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ایران کے تین چار اتحادی ہیں نام نہیں میں لینا چاہتا اس طرح ایک کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں یہ کچھ چھپیوئی بات نہیں بچوں والی نہیں ہماری ڈیپلومسی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے زیرو سم گیم جی آپ دیکھیں چین کے ہندستان کے تعلقات خراب ہیں ہمارے تو ایران سے اتنے خراب نہیں ہیں اور ٹریڈ ان کا ستر بلین ڈالر دوست وہ پاکستان کے چینی جو ہیں میرا کہنا یہ کوئی زیرو سم گیم انٹرنیشن ریلیشن میں نہیں ہوتی سعودی عرب کو اگر ایران کو یہ پتا ہے تو ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ ایسے وقت میں اور میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں اس وقت ہم نے شدید مخالفت کی عراق پہ حملے کی اور ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ہم بنا رہے تھے باوجود امریکہ کے ایلائز ہونے کے تو ایران کو بہت سی چیزیں پتا ہیں کہ پاکستان پالیسی میں ایک بین بین چل سکتا ہے باوجود اپنی دیکھیں ہر ملک سٹریجک ریلیشنشپ ہوتی ہے دیفنس شیرنگ ہے انٹیلیجنس شیرنگ ہے اس وقت سعودی عرب سے وہ زیادہ ہے ایران سے ہمارے قلیدی تعلقات ہیں اور ہونے چاہیے ایران باوجود ان تمام باتوں کے یہ چاہے گا کہ پاکستان اس سے زیادہ دور نہ ہو تو یہ ایران میں میں آپ سے ارس کر رہا ہوں سر اگر سٹریج نمبر دو جی بتائیے جی بتائیے کسوری صاحب نمبر دو میں کہہ رہا ہوں ایران بھی تو چاہے گا نا ایران بھی تو یہی چاہے گا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی پوزیشن رہی نہیں ہمارے پاس کوئی نگوشیئٹنگ چپس نہیں ہیں پاکستان دنیا کی واحد نوکلئر پار ہے اور آپ سے بغیر پوچھے اگین ایک خبر آ چکی ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جو بھی اگر سعودی عرب کو خطرہ ہوگا تو ترکی اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دو دن تین دن پہلے کی بات ہے سعودی سگنلنگ کر رہے ڈپلومیٹک لینگویج میں کہہ تو یہی رہا ہے کہ چونتیس ملک جو ہیں ہم یہ ٹیررنزم کے خلاف سعودی عرب اور ٹرکی انڈیا کے خلاف کس طرح پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے ویسی پوچھ رہو سپوزیشن ویسی تو کوئی وار نہیں ہونے لگی وہ کس طرح کھڑے ہوں گے جی دیکھئے سعودی عرب اور ٹرکی انڈیا کے خلاف نہیں انہوں نے یہ کہا ہے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب سگنلنگ کر رہا ہے ایران کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اس سگنلنگ کا شکار نہ ہو اور وہ یہی امپریشن دے کہ پاکستان سے وہ اچھے تعلقات چاہتا ہے کہ اس میں اپنا مفاد بھی ہے اور اس نے بھی ٹریڈ ریلیشن کی بڑا گنجائش ہے تو آپ جو اس پہ فوکس کر رہے تھے کہ ہم تھرٹی فور میں ہیں پھر ایران ہم پہ کیسے اعتبار کرے گا دنیا میں بہت سی ریلیشنشپس ہیں میں اس وقت اپنا وقت آپ کے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہے بہت سے ملکوں کی سر یہ ذرا آرمی چیف والی بات ہی بہت دا دیں بہت موجود اس کے بہت موجود اس کے بہت موجود بہت موجود آپ دائیں گے کہ سگنیفکٹ کتنا آپ کے رضی کی تو یہ لیمیٹڈ ایریا میں کوپریشن ہاں جی آرمی چیف کی یہ ہے کہ ہوتا تو یہ کہ ایسا نہ ہوتا لیکن آپ کو مجھے کچھ حقائق کا پتہ ہے کوئی ضرور بھی نہیں کہ ہر وقت ہم دودھ میں میگنیہ ڈال دیں اور میں اس وقت وہی بات شروع کر دوں آپ کو پتہ ہے وہ کیوں گئے ہیں اب میں کیا آپ کو پتہ ہوں ایک جنرل ایمپریشن ہے انڈیا میں یہ ویلکم کیا گیا ہے پرائیوٹلی جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپوائنٹ ہوئے ہیں جنجوہ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بورڈ پہ ہوں گے تو یہ ہے ایک فیلنگ کہ جی آمی کا ایک رول ہے خاص طور پہ ان بورڈرز پہ جہاں ٹینشن زیادہ ہے تو میں آپ کی خدمت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گئے جو ہیں اب جب انڈیا کے پرائیوٹلی کے سلسلے میں جتنی میٹنگز ہوئی ہیں پتھان کورٹ کے پرائیوٹلی ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ آمی چیف ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اس کا مطلب ہے کچھ حقائق ہے زمینی اب وہ زمینی حقائق ہیں اچھی بات ہے کہ کٹھے ہیں بجائیے وہ فضاؤں میں بھی نظر آتے ہیں یہ موقع جہاں پک آپ کہہ رہے سر جو زمین حقائق وہ فضاؤں میں بھی نظر آ رہے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جی یہی بجائے یار بلکل وہ فضاؤں میں فضاؤں میں بھی نظر آ رہے ہیں زمینی حقائق بلکل ٹھیک ہے صحیح ماروی احمد صاحبہ یہی فضائی حقائق ہے کہ ہمارے پرائیم میسٹر کو ایک سٹریڈیجک سٹرینٹ دینے گئے آرمی چیف کے جی بعد میں وزن ہے ہماری لیکٹری لیڈرشیپ کے کہ آرمی بھی آن بورڈ ہے ورنہ ہوتا یہی ہے کہ انڈیا بھی یہی کہتا تھا جناب ہم پرائیم میسٹر سے کیا بات کریں مہایدے پرائیم میسٹر کر جاتے آپریشن پیچھے سے آرمی چیف کر جاتے ہمارے اوپر تو یہ اسی ویسے آرمی چیف گئے ہیں کہ نیجی جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہی میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں ماروی صاحبہ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ وہ ایک سمپل سی چیز کو کس ڈیفرنٹ آنگل سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے یہ بھی حسن ہے انالیسس کا یہ بھی حسن ہے جمہوریت کا میں تو اس کو سمپلی یہ کہوں گی کہ وزیر آزم صاحب کی ایک ٹیم ہے اس ٹیم کا اس ٹیم کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں جیسے وزیر آزم صاحب کے ساتھ دوسرے منسٹرز کھڑے تھے وہاں ایک آرمی چیف صاحب بھی کھڑے ہیں وہ بہت امپورٹن سٹیک ہولڈر ہیں تو کابینہ تو کھڑی ہے لیکن کابینہ کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان آرمی چیف جائیں ورکس ویٹھ فیڈل گارمنٹ فیڈل گارمنٹ کا حصہ ہے آرم فورسز اگر فیڈل گارمنٹ کا کوئی حصہ ہے جیسے کابینہ حصہ ہے اسی طرح سے آرم فورسز فیڈل گارمنٹ کی حصہ ہیں تو اگر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں تو وہ تو سٹرنٹھن ہوتے ہیں جب آپ ٹیم کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو یو آر سٹرنٹھنٹ تو ای تنگ اس کو پوزیٹیوی دیکھنا چاہیے اور سیول ملٹری ریلیشنز میں ایک بہت اچھی بات ہے اس پہ تو اب جب بات آتی ہے کہ سب سیم پیج پہ ہیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو سب سیم پیج پہ ہیں اور اس کی ڈیمنسٹریشن یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے گئے سٹرنٹ ہے ہماری ہمیں اس کو کسی اور انگل سے نہیں دیکھنا چاہیے جہاں تک آپ کی بات سٹریٹیجک یہی میں نے تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پہنی ایک دیمانسٹریٹ نہیں ہوگا اگر نہیں اگر دیکھیں نہیں اسی دیمانسٹریشن آف ون ٹیم دوسری بات سٹریٹیجک جب آپ نے بات کی لیڈرشپ رول ہے آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نیک لیڈرشپ رول وہاں پلے کی ہے اور ابھی جس طرح سے کسوری صاحب کہہ رہے تھے کہ it's very clear it's a nuclear state کوئی عام ملک نہیں ہے پاکستان سو وہ ہم اپنا لیڈرشپ رول وہاں پلے کر رہے ہیں and i think اس کو آپ نے بھی exceptional کا یا کیا میں تو اس کو کہوں گی it's a positive step and if you want to call it میرا تو اپنا رائٹ ہے میرا تو اپنا رائٹ ہے analysis کر رہے گا آپ کا اپنا رائٹ ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مطلب absolutely absolutely کائرہ صاحب دیکھا یہ تو حسن ہے جمہوریت کا analysis کا بالکل صحیح ہے کائرہ صاحب کاش یہ تینشن پہلے شروع ہوئی تھی کماز کا ہمیں چل جا تھا کامران بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص ماضی ہے یقیناً پاکستان کے اندر یہاں تو فوجی حکمران رہے جن کے اندر سیول اور ملٹی دونوں کی قوت ایک جگہ اکٹھی ہوتی تھی اور بہت ساری جگہ یہ بھی آئیں کہ ہم سیول ملٹری دونوں اپنے پیج پہ نہیں تھے یہ بھی ایک اظہار کیا گیا اور شاید جو چالیس ملکی اتحاد ہے اس کا بھی کوئی ذکر ہونا ہو سائیڈ لائن پہ گفتگو ہوتی ہے اور پرائیم نیسٹر نے جا کے وہاں پہ ایک سٹینٹھ کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم سب بھی کٹھے آئے ہیں آپ کے پاس آئے اور بہت سارے ہمارے مبالک دوست وہ بھی ہیں جو سیول گورنمنٹ سے بھی آگے ملتے ہیں ملٹری سے بھی ملتے ہیں تو ایک وزٹ کے اندر کئی طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں شاید یہ ایک اچھا عمر ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی غلطی نہیں ہے بڑا اچھا بات وہ وقت آئے گا جب ہماری ڈیموکریسی اتنی مچور ہو جائے گی کہ ہمیں اس طرح کے سمبلزم کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک ہے میں جی ایک بریک لوں گا لیکن کائرہ صاحب آپ کے لیے بھی کسوری صاحب کے لیے بھی اور ماروی صاحبہ کے لیے بھی خیل ماروی صاحبہ کی طرف سے تو یہ سوال آیا ہے ان کی پارٹی کی طرف سے بڑا ڈیروگیٹری ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے آج اوفیشل لیول پہ ہمارے وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ جو ہمارے سابق صفیر تھے پیبلز پارٹی کے دور کہ پاکستان پیبلز پارٹی دور وہ تو غدار تھے وہ تو انڈیا کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف ایف سولہ کو رکنے کوئش کر رہے تھے اس کا جواب ضرور کائرہ صاحب کسوری صاحب تو پوچھیں کسوری صاحب اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک فاران امبیسٹر ہے وہ حسین اکانی صاحب کی اگر متعلق بات یہ تسلیم کر لی جائے درست ہے وزیر دفاع کی تو ایسا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی لسٹ میں اور کتنے غدار ہیں پاکستان نے جو پڑیوز کی بریک اوڈ آپس آتے ہیں کسوری صاحب آپ نے بھی سارے زندگی گزاری فاران امفیرز میں یہ کبھی اس طرح کے الزامات عجیب نہیں لگتے کبھی ہم نے انڈیا میں نے سنے کہ آپوزیشن یہ الزام لگا دے کہ یہ سابق سفیر جو تھے پارٹی کے وہ غداری کر رہے ہیں اور وہ ملک کے خلاف لابی کھنا ملے ہوئے حسین اکانی صاحب کے معاملے وہ کس طرح دیکھتے ہیں صاحب جو وزیر دفاع نے کہا آج کسوری صاحب کسوری صاحب کو میری آواز آ رہی ہے میں حاصل نہیں آ رہی ہے کائرہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی جی سر وٹس جور رسپانس آپ کے دور کے سفیر رہے ہیں کمران یہ بڑا حیران کن بات ہے جن ہتھیاروں کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے دور میں نگوشیٹ ہوتے رہے ہم بھی کوشش کرتے رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا واضح سٹینس ہے ہم نے ہر دور میں اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے وہ ایٹمی پلانٹ سے لے کے ایٹمی طاقت سے لے کے آج تک وہ مزال ٹکنالوجی ہو باقی ایکپمنٹ ہو جی تو پیپلز پارٹی تو بڑے واضح طور پر ہمیشہ اپنے دفاع کو مضبوط کرتی رہی ہے اپنے دور میں بھی ہم کرتے رہے یہ بات میرے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ اس طرح وزیر دفاع نے کھڑے ہو کے بیان کا دیا ہے اور اگر یہ بیان انہوں نے اسمبلی کے فلور پر دیا ہے تو ان کے پاس یقین ان کو ثبوت ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت آپ اسمبلی کے ساتھ شیئر کریں اور بالکل اگر کسی نے ایسی حرکت کیا ہے تو اس کو ان کے خلاف پرسیڈ کریں لیکن اب اس معاملے کوئی الزام تراشی کے حوالے سے صرف سیمبلزم کے حوالے سے مراسب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مراسب ہوگا اب وزیر دفاع نے کہا تو اس کو بلکل ٹھیک ہے کسیدی صاحب جاتے آتے ہیں بہت کسیدی صاحب نے جانا ہے ایک سوال کا پلیز بتائیے گا جتنی ہارمنی آف آئیڈیاس آرمی چیف اور پرائم میریسٹر کی اس معاملے پر آئیے میڈلیسٹ کے انڈیا کو لے کر بھی اس طرح ہی آن بورڈ ہے پاکستانی پرائم میریسٹر اور آرمی چیف یہ وہاں معاملہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ ڈیفرنس کیا ہے دیکھئے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کیا پوزیشن ہے جی پاکستان اور آرمی پرائم میریسٹر اور آرمی چیف کی کیا ہارمنی آف آئیڈیاس ویسے ہی ہیں جیسے یہ میڈلیسٹ کے اس پہ ہے دیکھئے جہاں تک ہندوستان ہے اس کے اوپر میں نے اپنی کتاب میں بڑا کلیر لکھا ہے اور مجھے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے مجھے تمام ہندوستانی یہ کہتے تھے کہ قصوری صاحب جتنی ایفرٹ کر لیں پاکستان آرمی آمن نہیں ہونے دے گی اس لئے میں نے سوچا بجائے اس خوال کو ڈک کرنے کے اس پہ میں نے پورا چپٹر لکھا اور پندرہ جرنیلوں کے نام لکھی ہے کہ فلاں کا کیا رویہ تھا فلاں کا کیا تھا دیکھئے بات یہ آیا ہے کہ پاکستان آرمی ہندوستان سے آمن کے خلاف نہیں پر سے جو انگریزی کا لفظ ہے فرق صرف یہ ہے اس میں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو باتچیت ہو وہ برابری کی بنیاد پر ہو اور کشمیر کا ایک منصفانہ حل نکالا جائے جو حل ہم نکال رہے تھے جس کی تمام ڈیٹیلز ایک ایک ڈیٹیل اس کا سارا بیک گراؤنڈ ایک پورے چپٹر میں ستر اسی صفوں میں نے لکھا ہے وہ ویسا ہی تھا کہ منصفانہ بھی تھا نگوشیئٹڈ بھی تھا اور برابری کی بنیاد پر ہو رہا تھا ہاں اگر فوج کو کبھی یہ لگے کہ باتچیت جو ہو رہی ہے اس میں کچھ ایشیوز کو اہمیت زیادہ دی جا رہی ہے اور کشمیر کو پسے پشٹ ڈالا جا رہا ہے تو اس میں ان کا اتراز ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آرمی ایسا دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ دیفنیشن آف نیشنل انٹرسٹ کیا ہے دیفنیشن آف نیشنل انٹرسٹ میں ایک ہی ہے آپ کا ڈیفنس ٹرانگ ہونا چاہیے ڈیفرنس پرپیرڈنس ہونی چاہیے لیکن باوجود مضبوط ڈیفنس کے سوویٹ یونین کے پاس بیس ہزار میزائلز تھے اور سوویٹ یونین تباہ و برباد ہو گیا تھا تو صرف آپ کی ڈیفنس پرپیرڈنس نے آپ کا ملک مضبوط نہیں ہوتا آرمی کو مکمل طور پر اس بات کا ادراک ہے اور میں نے ثبوت دی ہے کتاب میں کہ ایک سٹرانگ اکانومی اور انٹرنل ہارمینی اور سٹیبلیٹی انسائیڈ دی کنٹری تو اگر آپ کے سوال کا یہ خیال اور اب مفروضہ تھا کہ فوج بنیادی طور پر ہندستان سے نہیں اچھے تعلقات چاہتی تو میں اس سے مخالفت کرتا ہوں میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا میرا پوائنٹ اس پر یہ ہے جی آن بورڈ پرائم منسٹر اور حمد نواز شریف اور وہ آن بورڈ ہے اس پر اس پر اس طرح میرے تو نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے اب ایسے لگ رہا ہے جب سے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر آئے ہیں اور جو ریاکشن ہوا ہے پتھان پورٹ کے حملے کے بعد اور جو ہندستان نے ریاکشن دیا میں تو حکومت کا حصہ نہیں میں ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ ہندستان میں کانفیڈنس زیادہ ہے ماروی صاحبہ کونفیڈنس بیلڈنگ میئر بہت زیادہ وہ ہوئے بہت شکریہ قصوری صاحب ماروی حیمن صاحبہ کونفیڈنس بیلڈنگ میئر کافی زیادہ امپروو ہوئے پاکستان انڈیا کو لے کر آپ سوال تو ایسے پوسٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی تعلقات خدانہ حاصل آرمی کے اور سیویڈن لیڈرشپ کے خراب تھے تو اس میں کوئی کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز بہت امپروو ہوئے مطلب ہمیں ازمشن ہمیں نیگٹیف کیوں لینی چاہیے میں تو پوزیٹیف ازمشن پہ جانا چاہوں گی کہ جہاں تک انڈیا کا سبجکٹ تعلق ہے ہر چاہے وہ آرمی کی سائیڈ ہو چاہے وہ سیویلین کی سائیڈ ہو ہمیں ازیوم یہ کرنا چاہیے کہ ہم سب محبے وطن پاکستانی ہیں دونوں سائٹ پہ اور اگر ہم یہ ازمشن لیتے ہیں جو کہ میرے خیال میں بہت سٹرانگ ازمشن ہے تو پھر اس پہ کوئی اختلاف رائے ہوئی نہیں سکتا کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے کس طرح سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے ظاہری بات ہے کہ ہم نے ڈگنٹی کے ساتھ بڑھانا ہے ظاہری بات ہے ہم نے کشمیر کا کس کو آگے کرنا ہے یہ دونوں سائٹ پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا ہے اور ظاہری بات ہے ہم نے چیزیں برش انڈر دی کارپٹ نہیں کرنی ہم سارے محبے وطن ہیں جب سیویلین ہاں ملیٹری لیڈرشپ ساتھ بیٹھتی ہے سو ای ٹھنک ایک سٹرنٹ ہے خاص طور پر انڈیا کے ساتھ تو اور زیادہ ضرورت ہے آپ کو سٹرنٹ دکھانے کیونکہ انڈیا کوشش کرتا ہے یہ ان کا نیاریٹیو ہے یہ ہمارا نیاریٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری سیویلین سائٹ اور ہماری ملیٹری سائٹ میں کوئی اختلافات ہیں اور ملیٹری ہمیشہ چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ برے تعلقات ہیں ہمیں اس نیاریٹیو کو سائٹ پہ پھینک دینا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے یہ نیاریٹیو تو انڈیا کا ہے کچھ پولیٹیشنز کا ہے ہمارا تو ویسے نہیں ہے اگر ہم اختلافات کی سیاست والی نیاریٹیو کو آگے کرنا چاہیں گے تو پھر I think it doesn't serve our purpose it serves the Indian purpose so I think مل کے as one team ان کا جو input ہے قائرہ صاحب یہ ایک فضول سی بات یا کسی بھی ایشو کے پر بہت important ہے بلکہ ٹھیک ہے قائرہ صاحب یہ ایک بڑی فضول سی بات ہے کہ یہ discuss بھی کرنا کہ آر بی چیف اور پرائم میسٹر جو ہیں وہ انڈیا کو لے کر ان کے متعلق یہ بات کرنا on air یا publicly کہ جو ان کے konflikt ہے اس کے اوپر ان کی ڈیلنگ کے اوپر اور آپ کا اپنا کا take ہے کہ اسی طرح harmony of ideas ہے جس طرح middle east پہ ہے apparently یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے اوپر یونانیمٹی ہو آپ ایک طرح سوچتے ہو ہو سکتا ہے پرائم میسٹر کا اور آرمی چیف کا کسی ایک ایشو کے اوپر بلکل ایک طرح کا اتفاق ہو ایک طرح کی سوچ ہو اور ہو سکتا ہے کہ دونوں کی سوچ میں فرق ہو یہ بالکل نیچرل ہے دنیا کے تمام پالیسی میکنگ institution میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن پرائم میسٹر نے اپنے کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے مختلف آراج جو لینی ہے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ آرمی چیف کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے بھلے وہ پرائم میسٹر سے مختلف ہو بھلے وہ اپنے دیفنس منسٹری سے مختلف ہو ان کی اپنی رائے ہو سکتی ان کے دارے کی رائے ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے پالیسی سسازوں میں بیسا ہوتا ہے ہاں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب فائنل فیصلہ پرائم میسٹر کریں تو اس فیصلے کو ٹو کیا جائے اس فیصلے کو بے کیا جائے یہ زیادہ ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پچھلے پانچ سال میں جو جمہوری عمل چلا ہے اب جو چلا ہے سب ہی نے ماضی سے سیکھا ہے فوج نے بھی سیکھا ہے سیویلنز نے بھی سیکھا ہے جوڈشنی نے بھی سیکھا ہے تھوڑا تھوڑا میڈیا نے بھی سیکھا ہے تو سب تھوڑا تھوڑا سیکھتے جائیں گے آستہ آستہ گریجولی یہ جو پارلیمنٹری نظام ہے پارلیمنٹ مضموط ہوتی جائے گی اپنے جو سیاسی نظام ہے مضموط ہوتا جائے گا تو باقی سارے ادارے اس کو جواب دہی کا عمل تو ہے بلکھو ٹھیک ہے سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جانا ہے لیکن ویسے ہی میں آپ سے ایک چیز شیئر کر لوں میں نے جب زرداری صاحب اوزا پریزیڈنٹ میں نے انہوں کو انٹرویو کیا تو ریکارڈ انٹرویو تھا اس پر انہوں نے ساری باتیں جالے دیں سوائے انہوں نے جو انڈیا کے مطالق ان کے ویوز تھے وہ انہوں نے ہم سے ریکویس کی کہ ان کو ایڈٹ کر دیا جائے وہ ویوز کیا تھے میں آپ کو اس طرح ہی نہیں بتاؤں گا لیکن یہ پاکستان حکومنالوں کی مجبوریہ ہوتی ہیں میں اس پروگرام میں شامل تھا آپ کے ساتھ بیٹھا وہ تھا مجھے پتا ہے تھا وہ کیا تھے جی سر آپ تصدیق بھی کر دی اس بات کی تو اس کانٹیکس میں اچھی بات آپ تصدیق کر دی تو ویوز ایک بریک لیں گے اور واپس آتے ویوز آج آپ نے کسوری صاحب مارو میمن صاحب کائرہ صاحب کی کنسٹرکٹیف بڑی گفتوں کو سنی ہمیں کوئی زیادہ کنفلیکٹ آئیڈیا نظر بھی نہیں آئے تو ایسی ہوتا ہے جب آرمی چیف اور پرائیم میسٹر ایک ساتھ چل رہے ہو تو پھر کنسٹرکٹیف گفتوں کو ہوتی ہے اگر ایک ساتھ نہ چل رہے ہو تو پھر کنفلیکٹ آئیڈیا ٹاک شوز کا بھی حصہ بنتے اور ملک کی گلی گلیوں میں بھی ان کے مطلب اس طرح ٹاک ہوتی ہے پاکستان میں اور پاکستان کا میڈیا اکاؤنٹ کرتا رہے جمہوریتوں کو اس طرح نہیں اس طرح پی ٹی وی نیوز پہ چل رہا ہے لیکن اس طرح اس طرح مشرف صاحب کے دور سے پرائیویٹ میڈیا سٹارٹ ہویا وہ اکاؤنٹی بیلٹی کر رہا ہے ہمیں نیکس ٹیم تک لئے اجازت دیجئے